موسیقی 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 وہ سو کنار کے اخیالی سے سرخ ہو جائیں سفید کلائیاں بڑی موضوع بازو گول اور بھرے بھرے ہنائی ہاتھ جیسے شفک میں سورج کا پنجار بدن آئینے کی مثال تو ناف تھوڑی کی سند اور کمر ایسی پتری کے نہ ہونے کا گمان ہوتا تھا سیاہ والوں کی بھاری گچھے دار اور لمبی چھوٹی جس میں کناری کا ذریفیتہ چمک رہا تھا کولوں سے بھی نیچے گر رہی تھی اور چھوٹی کا رنگ ڈھنگ ایسا تھا جیسے آخری رات سات ستاروں کا جھمکا چمکتا ہے پنڈلیا بیلور کی طرح شفاف تھی قد وہ آفت کا ٹکڑا کے قیامت بھی جھوک کر سلام کرتی تھی اور چال ایسی کچھ کور بھی اس کی برابرینہ کر سکے خوبصورت پیروں میں جواہر سے مرسا جوتیاں پہنے وہ سرطبہ حسن و شباب کی انمول تصویر تھی یہ کوئی لکھنوی حسینہ تھی یا کوکاف کی شہزادی بدرے منیر جسے میر حسن عوض کے لباس عوض کے زیور اور عوض کے ہارسنگھار میں پیش کیا تھا کیونکہ خود فیضاباد کے رہنے والے تھے بہرحال ان کی مسلمی میں بدرے منیر کا یہی سرطبہ بیان کیا گیا ہے اور خواب میں یہی ہارسنگھار پرنسز اندرہ کا تھا جسے میں بدرے منیری سمجھ رہا تھا میں خود شہزادہ بینظیر کے روپ میں تھا جو کسی شہنشہ گیتی بنا کا فرزند ہوگا مگر میرا لباس بھی آپ عوض کے پیہ جان عالم کا لباس تصور کر لیں جس کی تفصیل کی حاجت تو نہیں یہ تو تھا خواب کا وہ نقشہ جسے میرے ذہن نے ایک مشہور خیالی داستان کے چہرے میرے میں دیکھا پرنسز اندرہ یا شہزادی بدرے منیر مجسم قیامت بنیر سامنے کھڑی تھی اور اس میں بلا کی دلکشی تھی قریبی نیر کی کنارے کنجے بہارہ میں وہ چھپرکٹ تھا جسے ہمارے لئے آراستہ و پہراستہ کیا گیا تھا دل بیختر اس کے صدقے ہو رہا تھا اور چھپرکٹ کی لذت آفری کشش مجھے اپنی طرف کھینچتے ہی تھی مگر ذہن میں یہ خیال بھی بار بار اُبھرتا تھا کہ اس سے میرا عقد نہیں ہوا عقد ہو جائے تو اچھا ہے غالباً یہی وجہ تھی کہ میں خواب میں بھی فصل سے پہلے عقد کی ضرورت محسوس کر رہا تھا وہ میرا ہاتھ تھا میں مجھے چھپرکٹ کی طرف لے گئی اور ہم پہلو با پہلو پھلے رٹکا کر اس پر بیٹھ کے مان شہزادی نے طالب جائی تو فورہ نہیں دو عجیب شکل و صدت کے دیو تلسم کی طرح آدم سے وجود میں آگئے اور اس نے حکم دیا کہ وہ اس کی جوتیاں اور میرے موزے اتار کر ہمارے پاؤں دھویں اور ساتھ ایک باندھی کو جامو سراحی لانے کا اشارہ کیا جو دور کھڑی اشارہ کی منتظر تھی اور وہ باندھی کی روپے دراصل اس کی سہلی نجم النساء دختر وزیر تھی ہر کام بجلی کی ایسی صورت سے ہونے لگا دونوں غلم ہمارے پہر دھوک انہیں نرم بردار کپڑے سے صاف کرنے لگے اسی لمحے باندھی سونے کی تشتری میں سراحی لے کر حاضر ہو گئی میں نے شہزادی کی طرف دیکھا میری آنکھیں سوال کر رہی تھی عقد کے بغیر ہی وصل کر رہی ہو اس نے میری نگاہوں کی خاموش زبان سمجھ لی اور جواب دیا ایک جام پی لوگے تو اس کی وجہ بھی سمجھ لوگے یہ خاص شراب ہے پھر باندھی کو جام بھرنے کا حکم دیا وہ جام بھر رہی تھی کہ دونوں غلام دے پہن ساتھ کر کے پلٹے تو بے جانی سے باندھی یعنی نجم النساء سے ٹکرا گئے اور جام اس کے آج سے گر کے ٹوٹ گیا شہزادی بڑی برافاقتہ ہوئی اس نے باندھی کو دوسرا جام بھرنے کا حکم دیا مگر ٹھیک اس وقت میری آنکھ کھل گئے اب وہ کوہکاف کا باغ نہ تھا نہ باغ میں نہر تھی نہ نہر کنارے کنجے بہارہ تھا نہ کنجے بہارہ میں کوئی چھپرکٹ نہ چھپرکٹ پر بدرے منیر تھی نہ غلام دیگ تھے نہ دخترے وزیر تھی بلکہ میں خیمے میں اپنے بستر پر تکیو کے سیارے لیٹا اور چار پئی کمرے میں اور پار سے ہی کمرے میں ہریکین روشن تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ رات ہو گئی ہے مگر میں حیران تھا کہ سریعہ خیمے میں نہیں باہر واقعہ اندھیرہ اتر آیا تھا اور میں کیم میں کل گا اور ٹھاکر جیس سنگھ اور رگو رائے کی ملی جولی آوازیں سن رہا تھا گوئے شکار پارٹی واپس آ چکی تھی لیکن پریسی زندرہ خیمے کے اندر تھی نہ کہیں باہر اس کی آواز آ رہی تھی سوچا شاید وہ دونوں باہر کنات کی چار دیواری میں رات کا کھانا کھا رہی میں نے لیٹے لیٹے اپنے سر کے لیچے تکیہ دورہ کر لیا یہ میری عادت ہے کہ عمومت تکیہ دورہ کر لیتا ہوں اور اس عجیب و غریب طویل خواب کے بارے میں سوچنے لگا جو دن میں کسی وقت شروع ہوا اور رات کے ادھرتے ہی ٹوٹ گیا تھا خود کو شہزادہ بین ازیر اور پرنسی زندرہ کو شہزادی بدر مریر کے روٹ میں دیکھنا میرے خیال کی کرشمہ سازی تھی اور اندرہ کے ساتھ شب وصل منانا شاید میری کوئی دنی خواہش تھی جس نے خواب میں ایک چھپرکر کی صورت اختیار کر لی مگر یہ دیو کہاں سے آگئے تھے اور این وقت پر جام گر کر ٹوٹ گیا تھا اور اندرہ کے ساتھ وصل کی کاروائی ادھری رہ گئی تھی کہ اس خواب کی کوئی تعبیر ہے یا کوئی تعبیر نہیں ہے وہ سب کچھ میرے اپنے ہی خیالات کی تیلی سے مارائی تھی جس نے خواب کی شکل اختیار کر لی سوچا آخر اس پریشان خیالی کی تعبیر بھی ہو کیا سکتی ہے مگر ذرا دیکھئے اس عجیب غریب خواب کی کیسی عجیب غریب تعبیر نکلتی ہے اس وقت سوریہ بھاگی بھاگی خیمے میں داخل ہوئی مجھے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی اس نے مجھے میں نے اسے دیکھا وہ گھبرائی کے برائی بدحواس پریشانسی تھی دوران پریشانسی اندرہ کے ساتھ کی حادثہ ہو گیا ہے میں نے پرتشویش انداز میں کہا کیا ہوا اندرہ کو وہ آ کر گھٹنوں کے پر میرے پاس بیٹھ گئی اور کپکباتی انداز میں بتانے لگی پریشانسی اندرہ کو کچھ نہیں ہوا وہ اپنے ساتھ جنگل سے دو ایسے نیپالی مزدور کو لے کر آئی ہے جنہوں نے پندرہ بار سپہلے ابو کو طبعت کے ایک دشوار گزار قبائلی علاقے میں دیکھا تھا میں یہ سنتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اگر جھٹکے سے زخموں میں کوئی ہول یا ٹھے سوٹی یا ٹھے سوٹی تو اس پر توجہ نہیں دی اور ان دو نیپالی مزدوروں کے بارے میں جاننے کے لئے بیچائن ہو گئے جن کا سوریہ نے ذکر کیا تھا اس نے بتایا پرینسی اندرہ اپنی شکار پارٹی کے ہمراہ شمال کی طرف اس جنگل میں چلی گئی تھی جو نیپال کی سرسے ملہی کہے وہاں اتفاق سے اس کی مدبر ایک انگریش شکاری ایلن سے ہو گئی جسے وہ ڈیڑ برس پہلے لندر میں مل چکی تھی دونے اسی اتفاقی ملاقات پر احران ہوئے ایلن چند ماہ قبل کھٹمنڈو آیا اور وہاں سے نیپال کے شہر وائی لیک پہنچا جہاں اسے کسی نیپالی ٹھےکے دار سے کام تھا کام میں کئی دن کی تاخیہ تھی اس لئے وہ گریٹ ہمالے کے جنگلوں میں شکار کھیرنے چلا آیا دونے مزدور دگل اور کرپا تھے دائل ایک ہی اس کے ساتھ آئے اور دیکھنے میں اس شرک کا کلی معلوم ہوتے تھے جو کوپے ماہ پارٹیوں کے منتظر رہتے ہیں بگر اصل میں ٹھیک دار کے ملازم اور بھروسے کے آدمی معلوم ہوتے تھے جس وقت پرنسی زندرہ اور ایلن کی ملاقات ہوئے دگل اور کریاپا اس کے ساتھ تھے پتر بارڈی گارڈز اور رانہ سفتر کے علاوہ بودھی بھی شارکن اٹھائے پرنسی زندرہ کے ہمراہ تھا اگرچہ اس کا لے چودہ پندرہ برس کی دیبان گرہواسی بمشدگی کی تفیل بہت بدل چکا تھا پھر بھی دگل اور کریاپا اس حیرت و تاجب کے نظر سے دیکھنے لگے اور اس کا نام سن کر بلی طرح چونک گے جو ہی بودھی کی نگاہ ان پر پڑی وہ بھی ہی اٹھلا جیسے جس کو بجلی کا کرنٹ چھو گیا ہو پھر گنگو کی ناقابلے فین زبان بولتا اور شور مچا تو ان کے طرف لپکا جب دگل اور کریاپا نے شنائسائی کا اظہار کر پوچھا اس کی زبان کو کیا ہو تو بودھی چیخ مار کی گرہ و گرتے ہی بھی ہوش ہو گیا پھر ان سے زندرہ بتاتی ہے بھی ہوش ہونے سے پہلے اس کے حلق سے پھر غیر انسانی غرہٹے سے نکلی اور شاید دگل اور کریاپا کو دیکھ اس کے ذہن میں کوشلی جھٹکا لگا ہے بودھی کی بھی ہوشی نے سب کو حیران و پریشان کر دیا دگل اور کریاپا نے بتایا کہ انہوں نے بودھی کو پندرہ بس پہلے تبت کے ایک دور افتادہ علاقے میں دیکھا جہاں وہ دونوں ان وحشی اور جنگلی آدموں کی قید میں تھے جو ایک آدم خور دیوتا کی پوجہ کرتے ہیں بودھی کے ساتھ ان کا پنجابی صاحب ناصر نواب کچھ ہنگریز مرد و عورتیں دو نیپالی مسلمان اور کچھ آسامی مزدور تھے وحشی نے انہیں بھی پپڑ لیا اور اسی بندی گھر میں قید کر دیا جہاں وہ قید تھے پرنسیز اندراج چونکہ ابو کے ہولاک سفر کے ساتھ وحشی کے آدم خور دیوتا کا بھی ذکر سن چکی تھی اسے دگل اور کریاپا کی بات سن کر چونکی اور اس سے پوچھیں لگی وہ دونوں وحشی کیسے کیسے رہا ہوئے تھے ناصر نواب اور اس کے ساتھیوں پر کیا بیٹی تھی جواب میں دگل نے ایک انتہائی سنسنی خیز کہانی سنائے بتایا کہ وہ پنجابی صاحب کی ذریعے بندی گھر سے نکل بھاگے کیونکہ اسی نے وحشیوں کے چونکی دار کو گولی ماری اور بندی گھر کا دروازہ کھول دیا تھا پنجابی صاحب اس کے ہمراہی بھی اس کے ساتھ ہی فرار ہوئے تھے اور بڑی افرہ تفری مچی تھی کیونکہ سیکرو وحشی بھالے اٹھائے بھیلوں کی گول کی طرح پیچھے بھاگی اور جب وہ مفروع قیدیوں کو پہاڑوں کے درمیان گھرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ دونوں وحشیوں کی نظر بچا کر سب سے الگ تھلگ ہو گئے اور ایک ایسے راستے پر بھاگ نکلے تھے جو ان کی نجات کا راستہ ثابت ہوا اس لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ پنجابی صاحب اور اس کے ساتھیوں پر کیا بھی تھی وہ کدھر چلے گئے اب پنیسی زندرہ نے مسٹر ایلن کو یہ ایک جیٹان سے پھیچھل کر کچھ زخمی تھا اپنے کیم میں چلنے کی دعوت دی اس کی مرہم پٹی کی جا سکے اور اسی ابانے دگل اور قریابوں کو بھی ساتھ لیا تاکہ آپ سے ملوا سکے مگر جب وہ قیم میں پہنچے آپ سو رہے تھے ٹارہ سفتر انگریز شکاری کو مرہم پٹی کے لئے اپنے خیمے میں لے گیا پرنسیز نے مجھے بھی وہیں بلالے اور باتیں ہونے رگی اس کا خیال ہے شاید وحشیوں نے ابو ان کی پارٹی کو دوبارہ گرفتار کر کے بندی گھر میں ڈال دیا ہو اور بودی کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہو میں یہ کہانی سن کر حق کا بکہ سا رہ گیا اور سریعہ نے یہ بتا کر مجھے مزید حیران کر دیا کہ بودی جب سے دگل اور قریابوں کو دیکھ کر بھیوش ہوا تب سے ہوش میں نہیں آیا اسے جنگل سے بھی سٹیچر پر ڈال کر کیم تک لائیا گیا تھا اور ابھی تک بھی ہوش پڑا ہے شکار کے دوران پرنسیز دندرہ کا دگل اور قریابہ سے ملنا پھر ابھوکی اسیری اور فرار کا قصہ سن کر اس کو کیم بھی لیانا مجھے اپنے دن کا خواب کی تعبیر معلوم ہوئی اور بے اختیار وہ دونوں دیو جاد آگئے جنہیں شہزادی بدرے منیرے چھپر کٹ اور مہوے اہر مہوے استراحت انہ سے پہلے جوتیا اور موزے اتارنے کے لئے طلب کیا تھا یہ غالباً اس طرح بھی اشارہ تھا کہ دونوں نیپالی مزدور آکے چل کر اور ہمارے بہترین خدمتگار ثابت ہوں گے خواب میں پرنسیز اندرہ کے ساتھ فضا کا سفر ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس مومے میری شریک کے سفر بنے اور اس کے ساتھ شبہ وصل بنانے کا مطلب غالباً یہ تھا کہ مجھے بھی اپنی مومے کامیابی نصیب ہوگی کیونکہ شبہ وصل تو خوش اور کامیابی کی آنامت ہوتی ہے وقت خواب میں شہزادی بدرے منیر کے ساتھ وصل نہیں ہوا اور وہ جام گر کے ٹوٹ گیا جو مجھے پھلانا چاہتی تھی شاید کامیابی میں آخری مہرلے پر کوئی مشکل درپیش ہو لیکن اس نے باندی کو دستا جام بھرنے کا حکم دیا تھا اور وصل کی امید منقطع نہیں ہوئی تھی سوچا شاید میری خواب کی یہی تعبیر ہو شاید کچھ ہو رہو لیکن خواب اور واقعات میں ایک معلومی مشابہ ضرور پیدا ہو رہی تھی میں نے بے چینی سے پوچھا اندرہ کہاں ہے اسی لمحے پرنسی زندرہ خیمے میں داخل ہوئی اس کے پیچھے دگل کریاپا اور چھوٹے مامو فیروس بخدی تھے جو ہی نیپالی مزدوروں نے مجھے پٹی باندھے بستر پر بیٹھے دیکھا دروازے میں ٹھٹک کر رہ گئے کوئی بھی ان کی حیرت کا مطلب نہ سمجھ سکا مگر میں بھاپ گیا تھا کہ کیوں ٹھٹکے ہیں میری شکل ہوگو ابو سے ملتی تھی جب دگل اور کریاپا نے دیکھا تو شاید انہیں مجھ پر پنجابی صاحب کا دھوکہ ہوا میں سن چکا تھا کہ دونوں نیپالی مزدور ٹوٹی پوٹی اردو بول لیتے اور سمجھتے تو اچھی طرح ہے میں نے ان کی طرف ہاتھ لہر آیا دگل کریاپا آگے آ جاؤ میں ناصر نباب کا بیٹا امجر ناصر تمہارا سواگت کرتا ہوں انہوں نے مجھے جھک کر سلام کی اور بڑے دب سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے مگر ان کی آنکھیں بھی تک میرے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی میں نے بتایا لوگ مجھے ابو کی کاربن کافی کہتے ہیں میں ان کا ہمشکل ہو میں پورے آٹھ گھنٹے سویا تھا اس لئے سوریہ کو سب سے پہلے مجھے دوا کھلانے کی سوجی اس نے دوا کھلائی شوربہ پھلایا اور پیروں کو چائے بنانے کا حکم دے کر پرنسیز کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اسی اصناعے دگل سے کچھ رسمی باتیں ہوتی رہی انہوں نے کھانا ہماری کیمپ میں کھایا اور ہماری میزبانی سے بڑے خوش تھے پرنسیز زندرہ کہنے لگی امجد تم پہلے ان کی کہانی سن لو دوسری باتیں پھر ہوں گی میرا خیالتہ چائے پینے کے بعد سارا قصہ آرام سے سنوں گا مگر پرنسیز زندرہ کے اشارے پر دگل اپنی کہانی دھورانے پر تیار ہو گیا میں نے صرف اتنی تاقید کی کہ وہ واقعات کو زیادہ تفسیر کے ساتھ بیان کرے تاکہ ان کا ہر پہلو سامنے آسکے موزی سامین حضرات اس کہانی کی اگلی قسط آئندہ پیش کی جائے گی دیکھتے رہیے اردو کلاسیک اللہ حافظ